یا زور اللہ خواتین کا طریقہ بھی عملی طور پر یہاں میں کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ بعد میں اگر کہیں خواتین کو ضرورت پڑتی ہے ان کو تو خواتین کے لئے ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر چادر پہنی ہوئی ہے تو چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکالیں گی مرد نے چادر پہنی ہوئی ہے وہ ہاتھ باہر نکالے گا چادر سے اور پھر اللہ اکبر کہے گا عورت چونکہ دپٹہ پہنتی ہے اور دپٹہ پہنے رکھتی ہے تو اس نے ہاتھ باہر نہیں نکال لے چادر کے اندر سے ہی کندھے تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھنے ٹھیک ہے آپ کہیں کندھے تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر سینے پر یہاں ہاتھ باندیں گے اس طریقے سے سینے کے اوپر ہاتھ باندیں گے ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آ جائے گی اور اپنی سنا باقی اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے دوسرا فرق ان کا رکو میں ہوتا ہے رکو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد تو بالکل کمر سیدھی کرتا ہے اور یہ گھٹنے یہ بالکل سیدھے ہوتا ہے عورت کمر بالکل سیدھی نہیں کرے گی بلکہ اتنا جھکے کہ ہاتھ یہاں پہنچ جائیں بس اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ یہاں تک پہنچ جائیں اس نے کمر سیدھی نہیں کرنی اس طریقے سے اس نے جھکنا ہے یہ کر کے بتائیں اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تھوڑے سے گھٹنوں میں خم ہو آگے کی طرف نکلا ہوا ہو تھوڑا سا اس کو آگے نکالیں ہاں اس طریقے سے بالکل یہاں پہنچ کے تو تھوڑا سا خم دیں گی گھٹنوں میں تاکہ گھٹنے تھوڑے سے آگے نکل جائیں اور سجدے میں بھی ایک فرق ہے سجدے میں جائیں یہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکالیں دائیں طرف دونوں پاؤں نکال دیئے اور اس کے بعد وہ سجدہ کریں گی سجدہ اس طریقے سے کریں گی کہ ہاتھ زمین سے چھپکے ہوئے ہوں گے ہاتھ زمین سے چھپکے ہوئے ہیں اور پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے ہاتھ زمین سے چھپکے ہوئے ہیں بالکل اور پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے اس کے بعد وہ جلسہ کریں گی تو جلسے کب یہی طریقہ ہوگا کہ دونوں پیر دائیں طرف نکلے ہوئے ہیں اور وہ جلسہ کریں گی قادے میں بیٹھنے کا طریقہ بھی یہ ہے اور باقی سارا نماز کا طریقہ یہی ہے تو یہ سجدے میں فرق ہے رکو میں فرق ہے ہاتھ اٹھانے کے طریقے میں فرق ہے یہ بنیادی بنیادی اور جہاں جہاں ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں تفصیل سے